اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین اکرام پانی ہم روزانہ کتنی بار پیتے ہیں اس کے بارے میں پھر بھی ذہن میں سوالات اُبھرتے رہتے ہیں کہ پانی کم پیئیں زیادہ پیئیں کھانے کے بعد پی سکتے ہیں کھانے کے دوران پی سکتے ہیں یا نہیں یہ کافی سوالات ہیں جو روزانہ پیدا ہوتے ہیں اس پر ہم پانی پینے کے آداب پر ہم ڈیٹیل میں لیکچر بنا چکے ہیں اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے آج کچھ اور چیزیں پانی سے ریلیٹڈ ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں گرم پانی آپ کے لئے شفا کا باعث ہے گرم پانی آپ پیئیں گے تو آپ صحت مند رہیں گے آپ کے جسم سے بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی بعض لوگ کہتے ہیں گرمیوں میں گرم پانی تکلیف کا باعث ہے تو آپ گرم پانی تھوڑی مقدار میں استعمال کریں خصوصاً کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ دو گھنٹے آپ تھنڈا پانی استعمال نہ کریں یعنی کھانے آپ آتے ہیں کھانے کے اوپر تو کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت اس طرح نہیں ہے کہ آپ بالکل پانی نہ پیئیں کھانے کے دوران یا بعد میں پانی پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوشش کریں گرم پانی استعمال کریں ضرورت ہو اگر آپ پیتے بھی ہیں کوئی بھی تھنڈایا گرم پانی تو اس کی تھوڑی سی مقدار استعمال کریں لیکن اگر آپ کا کھانا مرغن ہے یعنی آئلی ہے بھنا ہوا ہے تلا ہوا ہے تو اس کے بعد پانی پینے کی ممانعت ہے نہیں پینا چاہیے کچھ دیر کے بعد اگر تلا بھی ہو تو گرم پانی اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لئے مفید ہوگا ٹھنڈا پانی کھانے کے بعد نقصان دے ہے تو یہ پانی پینے کے کچھ آداب ہیں جس طرح کہ آپ دن کو کھڑے ہو کر پانی پیئیں اہل سنت برادران ہم پر کافی اعتراض کرتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ دن کو کھڑے ہو کر یہ پانی کیوں پیتے ہیں ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں بعض لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں جی بیٹھ کر پانی پیئیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دن کو کھڑے ہو کر پانی پینا فضیلت کا باعث ہے تو وہ حیران ہوتے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ تنز و مزاک بھی کرتے ہیں تو فرمان اہل بیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے مولا امیر کائنات کا بھی فرمان ہے دن کو کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو آپ کے جسم کے اندر طاقت اضافی ہوگی آپ کا جسم زیادہ مضبوط ہوگا اور پانی کم استعمال کرنے سے آپ کا جسم مزید مضبوط ہوگا پانی کسرت سے استعمال کریں گے تو آپ کا جسم ضعیف ہوگا اور آپ کے جسم میں تکالیف بڑھنا شروع ہو جائیں گی پانی کم استعمال کرنا چاہیے جس کے جسم کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے مریض ہے کوئی بندہ وہ اس کی ہم بات نہیں کرے نارمل ایک انسان کو پانی کم اقدار میں استعمال کرنا چاہیے تھوڑے تھوڑے گھونٹ استعمال کرنے چاہیے اہستہ اہستہ کر کے پیئیں گے تو آپ کو ایک گلاس بھی کافی ہوگا گھٹا گھٹ کر کے پیئیں گے تو چار گلاس آپ کو پینے پڑ جائیں گے تو پانی کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کی جتنی ضرورت ہو وہ پوری ہو ایکسٹرا ہو جائے گا تو آپ کے لئے بوجھ ہے تکلیف کا باعث ہے اور بہت زیادہ پانی ہرٹ اٹیک کا بھی مجب ہو سکتا ہے تو طبعہ محمد میں جو چیزیں ہیں میڈیکل ان سے ہی ہیلپ لے رہی ہے اور میڈیکل جو چیزیں بھی لے رہی ہے تقریباً امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کے شاگردوں سے لی جا رہی ہیں تو یہ فرمانِ اہلِ بیتے ان پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہم فیضیاب ہو سکیں گے ممنین سے ملتمیسوں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم